السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نسلی علی رسولِهِ القریب ملتِ اسلامیہ کو عیدِ قربان کی مبارک بات پیش کی جاتی ہے کہ ماہِ عیدِ قربان آ رہا ہے قربانی دراصل قربِ الٰہی کا غریہ ہے اور قربِ الٰہی کے غریہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہو وآمان وآلہو کی ساری نعمتیں بندہِ مومن پاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہو کی ناپسندی را چیزوں میں جو چیزیں ہمارے معاشرے میں آ چکی ہیں خصوصاً گندگی پاکیزگی اسلام کا ایک اہم ترین وطیرہ ہے اور اللہ تبارک و تعالی وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَطَاحِرِينَ تاہر پاکیزہ لوگوں سے محبت کرتا ہے خربانی خرب کا ذریعہ ہے اور محبتِ الٰہی کے لئے پاکیزگی بھی لازمی ہے عیدِ خربان کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لئے خربانیاں دی جاتی ہیں اور اس کے بعد اس کی نکلی ہوئی گندگی فضلہ وغیرہ وغیرہ یہ محفوظ مقام پر ایسے مقام پر رکھا جائے جہاں لوگوں کو تکلیف نہ ہو راستے میں تکلیف نہ ہو پروسیوں کو تکلیف نہ ہو اس کے تعفون اور اس کی بدبو سے لوگوں کی بیماریاں آنے کے اندیشے ہوں اللہ تعالی کا شکر ہے کہ بندہِ مومن ہمیشہ اللہ کی رضا کے لئے ہی کام کرتا ہے اور کرنا چاہیے ایسے موقع پر بڑی سہولتیں بھی حکومت کی جانت سے بھی ملتی ہیں بلدیہ کی جانت سے اور کچھ اپنی طرف سے بھی کوشش کر کے جہاں تک خوشتے کے اپنے قربانی کے معاملات ہو یا اڑوس پڑس کے ہوں اگر ان کے غفلت بھی ہو تو آپ اپنی طرف سے اس کی صفائق کے لئے کمر بستا ہوں کہ اللہ کہ رسول کی خشنودی کا سبب ہوگا اللہ سبا رکھ و تعالی انتوں کو توفیق خیر عطا فرمائے والسلام